اچار گوش کا سالن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے اچار گوش مسالہ اور یہ ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب گوش تو اس میں سارا یہ مسالہ ڈالوں گی اور یہ دہی ہے میرے پاس تقریباً آدھی پیالی تو یہ دہی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اس میں اچھی طریقے سے مکس کرتی ہوں اس میں میں نے لسن ادرک ہری مرچوں کا پیسٹ اور چار گوش مسالہ دہی لگا کے آدھا کلو گوش میں میں نے رکھ دیا ہے ابھی اس میں تھوڑی برف بنی ہوئی ہے ڈی فروز ہو جائے گا تو اس سے پھر میں کوکنگ کروں گی تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کروں گی چاہیں تو اوور نائیڈ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلے یہ مکس ہو چکا ہے بس اسے میں آپ کور کر کے تھوڑی در کے لیے فریڈ میں رکھتی ہوں اور گوش بنانے کے لیے جو میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اچھے سے گزر چکا ہے اور اب میں پکانا شروع کرتی ہوں تبی میں نے ایک پتیلی لی ہے اس میں آئل ڈالوں گی اور یہ میں نے ایک پیاز ہے یہ پتلے سلائسز میں کٹی ہے میں نے دو ٹیمارٹر ہیں ان کے چھلکے اتار لی ہیں اور مجھے آئل چاہیے ہاپ کپ سب سے پہلے ڈالتی ہوں آئل یہ میں نے آئل ڈال لیا ہے اب ساتھ اس میں جائیں گے یہ پیاز اور اسے اب فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا صرف لائٹ براؤن کرنا ہے اور پھر اس میں ٹیمارٹر ڈال دوں گی کاٹ کر باریک تو یہ پیاز اب لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ اسے ڈارک نہیں کرنا تو اس میں میں ڈالتی ہوں ٹیمارٹر اب ہلکی آنچ پہ اسے سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں یہ سارا مسالہ جو میں نے میرینیشن کر کے رکھی ہے یہ میں ڈال دوں گی اسے میں کور کرتی ہوں صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اچھے سے تو یہ ٹیمارٹر اپیاز بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں پھر میں اس میں یہ تمام میرینیشن کیا بیف ڈال دوں گی اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ابھی یہ تقریباً میرے پاس آدھا کلوں سے زیادہ بیف ہے اور بون لیس بیف ہے اس میں بون بلکل بھی نہیں ہے اب اسے میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا اب اس پانچ منٹ تک اس کو بھنائی کرنی ہے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ میٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے پھر اس میں میں پانی ڈالوں گی تقریباً ایک ٹک گلاس یا ڈیڑھ گلاس اور پھر اس میں پانی ڈالنے کے بعد اسے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ یہ چکن نہیں ہے بیف ہے بیف گلنے میں ٹائم لگاتا ہے تو بس اس کو تھوڑی دیر بھونتی ہوں بھوننے کے بعد اس میں پانی شامل کرتی ہوں اور پھر اسے کور اپ کر دوں گی تو اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی جتنی بھی ویڈیو سو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکیں بس اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے جانا ہے تھوڑی دیر تک اور پھر اس میں پانی شامل کر کے اس کو کور اپ کروں گی تو دو منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں کہ میں اس کو بھون رہی ہوں اور یہ گوشت جو ہے یہ مطلب فارم میں آ چکا ہے سخت ہو گیا مطلب جو نرم نرم پن تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی یہ پانی تقریباً میرے پاس جیڑ گلاس پانی ہے اور میں نے اسی میں ڈالا تھا جس میں میں نے میرینیشن کی تھی اب اس اچھی طریقے سے مکس کر کے یہ سائیڈیں ساف کر کر میں اسے گلنے کے لیے میڈیم فلم پر چھوڑ دوں گی تاکہ گوش اچھے سے گل جائے میں کوکر کا یوز نہیں کرتی بلکل بھی آپ چاہیں تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں کہ میں کوکر کا یوز کروں میں اس کو اب اس طریقے سے کور کریں گے اور میڈیم فلم کر کے میں اسے پکڑے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں تو یہ اب بہت اچھے سے ہو چکا ہے تو اس میں میں نے تھوڑی سی آری میرچے ڈالی ہیں جتنی آپ چاہیں اتنی گریوی رکھیں یہ بہت اچھا گل بھی چکا ہے گوش اور اس کی میں نے بنائی بھی کر لی ہے تقریباً پانچ منٹ تک بنائی کی ہے جب تیل اوپر آجا تو بس یہ ڈن ہو چکا ہے اب چاہیں تو اس میں پانی زیادہ کر سکتے ہیں اسے ڈرائی کر سکتے ہیں بس میں اس کی گریوی اتنی ہی رکھوں گی تاکہ اس ایزیلی کھانا کھایا جا سکے اس میں مرچے بھر کے ڈالی نہیں ہوتی ہیں لیکن اس ٹائم میرے پاس مرچ ایک بڑی ایک ہی تھی تو میں نے کٹ کے ڈال دی ٹائم کی روٹی کے ساتھ یا گھر کی روٹی کے ساتھ توے کی روٹی کے ساتھ جو بھی سرف کرنا چاہیں کریں اور انجوائے کریں تو یہاں پہ ریسپی ختم ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا رکھے کا خیال اللہ حافظ موسیقی